سب دوست کیسے ہیں سب میرے پیارے پیارے بھائی کیسے ہیں ایچ ایس انٹرٹیرمنٹ کے اوپر ایک اور خوبصورت قسم کی ویڈیو بھائیو آج میں عبید بھائی کے پاس آیا ہوں ونس اگین میں پہلے بھی ان کے پاس کئی بار آ چکا ہوں اور یہ کوئل فارمنگ پہ کام کر رہے ہیں پہلے ان کے والد صاحب کرتے تھے اب یہ خود آ چکے ہیں فارمنگ میں تو ان سے کچھ بات کرتے ہیں بٹیروں کا سیزن سٹارٹ ہو رہا ہے اور آگے بہت سے لوگوں نے بزنس کرنا ہے اور پیسے کمانے ہیں اس کے اندر عبید بھائی کیسی تبیت آپ کی شکر الحمدللہ میں بلکل ٹھیک تھا ہوں کیا کر کے رہے ہیں کبھی آپ انڈے کٹھے کار رہے ہوتے ہیں کبھی آپ انڈے اس کے اندر لگا رہے ہیں کبھی آپ انڈے مشین کے اندر رکھ رہتے ہیں مطبع انڈوں کے بیچ میں گھرے رہتے ہیں کیا سین ہے اس کا یہ انڈے اس نے ہم ٹرے میں لگا رہے ہیں ہم ٹرے میں لگا رہے ہیں تو یہ چار دن تک ہم ٹرے میں لگا رہے ہیں جب تک ستانہ اٹھانہ ہزار انڈے کی تو کتنے دن کی پروڈیکشن ہوتی ہے یہ تقریباً تین دن کی ہوتی ہے ماشاءاللہ ستارہ سے اٹھارہ ہزار انڈے کی پروڈیکشن کڑ لیتے ہیں ماشاءاللہ نظرے بات سے بچائیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکت ڈالیں کتنے پریڈر سے آپ لے رہے ہیں میرے پاس اسٹم جو انسی ماتا ہے اس میں ماتا کونٹ کرتے ہیں ہمنا کونٹ نہیں کرتے ہیں میر کونٹ نہیں ہوتے ہیں ہمارے پاس تکریباً دس ہزار کے قریب ہے ٹین ٹھاوزنڈ فیمیل ہیں آپ کے پاس موجودہ ہے اس فارم پر کتنے رکبے کے اندر فارم ہے سار آپ کا 8 کنال میں ہے 8 کنال جگہ ہے اور کیا شیڈ کو سائز دیا ہوئے دس ہزار مادہ کو شیڈ میں سائز تو یہ ہے اس کا تکریباً سو فٹ جگہ ہیں جہاں پہ ہم نے اس کا نام ہے دستہ دار جان رہے ہیں لیکن اس کو دو جگہ میں ڈوائیٹ کیا ہے ٹھیک ہے چارس فٹ جگہ میں صحیح ہے تو تاکہ وہ ایک نیا بریڈر ایک پرانا بریڈر ہے اور جب ہم نے بریڈر چینج کرنا ہوتا ہے تو پھر ہمیں بتا ہوتا ہے کہ پہلے ہم نے پرانا بریڈر نکالنا ہے تو پہلے پھینکی کچھ آرہے ہیں یہ نہیں سمجھا رہی ہے انڈے جون سے یہ ڈیمیج بھی ہو جاتے ہیں کچھ اٹھاتے ہو گے کیونکہ میں نے بریڈر نیچے ڈالا ہے نیچے ڈالنے میں ہیٹ بیڈ ہی آتی ہے اچھی تو لوگ اس میں یقین نہیں کرتے لیکن میں نے پہلے بھی آئے تھے میں تیسری دفعہ آپ کی ویڈیو شوٹ کر پتہ نہیں چوتھی دفعہ شوٹ کر رہوں میں ماشاءاللہ تب بھی میرا بریڈر نیچے تھا اور آج بھی بریڈر میرا نیچے تو اٹھاتے ہو وغیرہ یہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں کچھ جانبٹ بھی ڈیمیج کر دیتے ہیں کچھ پاؤں کے نیچے بھی آ جاتے ہیں ہاں آ جاتے ہیں لیکن زیادہ پاؤں کے نیچے نہیں آتے زیادہ نہ کبھی کبھائی ایسا آتا ہے کہ ملازم پڑھوائی ہوتی ہے کچھ شیٹ کے اندر انڈے پڑھے رہتے ہیں تو شیٹ میں چوبے ہوتے ہیں چوبے کچھ نقصان کر دیتے ہیں تھوڑا بہت اچھا ہم لوگ انڈوں کی پروڈیکشن کی طرف بات میں آتے ہیں یا آپ کی بزنس کی طرف بات میں آتے ہیں پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ عبیت بھائی نے ایک سسٹم اور بھی کیا جو کہ مجھے بھی بتا چلے خود کہ یہاں پر گولڈن مصری کا ڈک کا یا پھر کوئل کا کسی بھی مطلب کسی بھی چیز کا ایک ہیچ کروانا ہو تو یہ ہیچنگ بھی کروا گے دیتے ہیں اس کے بارے میں عبیت بھی تھوڑا بتائیں پلیز ہم قوانٹیٹی میں لیتے ہیں تھوڑی سی قوانٹیٹی ہو تو ہم مثل دس بھی سنڈے ہو وہ ہم نہیں لگاتے وہ اس لیے نہیں لگاتے منم کتنے لگاتے ہیں منم ہمارے پاس جو منتھلی کوئی دو گزارندہ لگائے وہاں سے لگنے چاہے وہ دو میرے پاس منتھلی ہوتے ہیں تیس چالی سنڈے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لے تو لیں گے لیکن اس پر اتنی کیئر نہیں ہوتی دھیان نہیں رکھ پائیں گے دھیان نہیں رکھ پاتے تھوڑے انڈے پر اس لیے سے ہم اگلوں کا جو سامنے والی پالٹی ہوتی ہے اس کا نقصان ہونے کے بجائے تو ہم اس سے منع ہی کر جاتے ہیں کہ یار نقصان نہیں کرتے آپ بیتے ہیں کتنا انڈا آپ کے پاس آجاتا ہے منتھلی چکوڑ کا بھی لیتے ہیں جنہیں کنی فول بولتے ہیں لوگ تو یہ تقریب بننا دو لاکھ کے قریب ہمارے پاس انڈا آجاتا ہے دو لاکھ انڈا آجاتا ہے یہ سارگر انڈوں کو ملا لیں تو دو لاکھ کے قریب آجاتا ہے تو کیا چار جیز ہے اس کے کچھ پتا سکتے ہیں نبے پیسے بڈیر کے ہیں چکوڑ کا ہم لیتے ہیں سات روپے سات روپے اور دک کا جو انس ہے وہ آجاتا پہ لیتے ہیں اور جو انس ہے مرگی کا گولڈن مرگی کا وہ تین اڑھ پے یا دو اڑھ پے نبے پیسے اچھے اوپر نیچے کیوں ریڈ اس کی وجہ کیا ہے یہ اس کے نہیں تینوں کا فرق ہے بڑیر کا انڈا ایک چھوٹا ہے تو مرگی کا جو انس ہے وہ بڑا ہوتا ہے بڑیر کا انڈا دس گرام کا ہوتا ہے مرگی کا انڈا جو انسا ہوتا ہے بڑیر تو انسہ ہوتا ہے کنال مرگی بڑیر بڑیر بڑا نکلتی ہے اٹھائیس دن میں بڑیر نکلنے اٹھارا دن میں مرگی نکلنے ایکس دن میں بڑیر بڑیر ہم لوگوں کو بچے چاہیے ہم لوگ نپال بیچ بن ہے کا ہم بات کرتے ہیں گفت کے مہینے کی دو ہزار بیس کے اندر جو چال رہا ہے ابھی میں آپ سے اٹھاتا ہوں ایک ہزار بچہ ایک ہزار دیتے ہیں ایک ہزار نہیں دیتے ہیں ہم منیمم تین ہزار دیتے ہیں تین ہزار بچہ میں نے آپ سے لے لیا ہے ابھی وہ کتنے کا بچہ مجھے پڑے گا اس ٹائم تقریباً یاران سے باران پر ریٹ ہے اس مہینے کا اچھا تو آکے جا کے زیادہ ریٹ نہیں نکلتا ہے ہاں جی تو اس کو پالتے میں کتنا خرچ آجے گا آپ کے ایک آئی ڈی اے کے مطابق آپ کی تجربہ دونس ہے اس کے اوپر بارانہ روپے ہی خرچ آئے گا بارانہ سے تیرہ روپے بارانہ سے تیرہ روپے مجھے تقریباً لگا لے گا تیس روپے کا بچہ پڑے گا موٹیلٹی ڈال کے بجلی کا بھی لکرائے شرائے موٹیلٹی تو اس کے اندر فارمر کی ہوتی ہے اس کی ہوتی ہے ہیچری والے کیونکہ ہم اس میں دس پرسنٹ ایکسٹرہ دیتے ہیں تو یہ کتنے کا آپ ہم سے بائے کریں گے دوبارہ جن کے ساتھ ہمارا کونٹریکٹ ہوا گا پورے سال کا اس ٹائم ہی بات کر رہا ہوں مہینے میں ان کے ساتھ ہمارا ریڈ کچھ ڈفرنٹ ہے ہم ان کو نوڑ پر کا بچہ دیتے ہیں مارکٹ کا سسطہ بچہ دیتے ہیں اور ریڈ جو انسا آگے فارم کا ہے وہ تقریباً ہم ان سے اٹھائیس روپے کا جنسا ہے نا وہ واپس ہڑی لیتے ہیں آپ اٹھائیس روپے کا واپس اٹھاؤ لیتے ہیں اور سردیوں میں ایک آدار روپے کیونکہ سردیوں میں ہیٹ کا حرچہ زیادہ ہوتا ہے تو ایک آدار روپے بڑھا دیتے ہیں کہ مثل اٹھائیس کا لے لیا تیس کا لے لیا ویسے تو جو ریگولر کام کرنا چاہتے ہیں وہ تو ابھی خریدیں گے اور مارکٹ میں بھی مہنگا بیچ بھی لیں گے لیکن جب گرمی ہوگی اس ٹائم وہ آپ سے مطلب اس ٹائم ان سے کوئی نہیں خریدے گا مارکٹ میں یہی سین ہوتا ہے کہ بٹیر مارکٹ کے اندر بٹیر کی جو انسی ہے نا خبت وہ ڈیر سے دو ہزار ہوتی ہے مارکٹ میں جا کے ٹرنٹر مارکٹ میں یا دوسری جو اس کے گھر کے قریب کوئی مارکٹ ہوگی گوشت پالی تو وہ دو سے ڈائی ہزاری بھی سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں بھی سکتا وہ مارکٹ میں نہیں بھیگے گا تو ظاہری بات ہے وہ بکتا ہے ہوتلوں میں اور ہوتلوں میں بکتے ہیں ڈیلر لیتے ہیں تو ہم ڈیلر بھی ہیں ہم فارمر بھی ہیں اس ویسے ہمارا ہوتلوں میں بھی جاتا ہے ایک دن کا خرچہ مطلب ایک دن بھی اگر وہ لیٹ کرتے یا دو دن بھی لیٹ کرتے ہیں تو تین ہزار پر ڈیر کے پر اس کا ایکسٹرا خرچہ کتنے کا بڑھ جائے گا بائیس دن کے اندر وہ کتنا پروفٹ تین ہزار بچے کے بچے کمال لیتا ہوگا کوئی ایڈیا تھا کہ لوگوں کو انٹریفٹ ہوگا بھائی میں ان سے بچہ بائی کروں اس میں نا ہم نے جو ان سے ہوتے ہیں نا ہم ان ساتھ پوڑا سال کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم انہیں کہتے ہیں آپ کو بچیں گے پانچ رفے پڑھ تیس کے ہم زیادہ خواب نہیں دکھاتے بائیس تو زیادہ بھی جاتے ہیں تو لیکن ہم انہیں پانچ رفے پیس کے رکھیں لیکن جو میرا فارمن ہے وہ میرا تیس تیس چالیس چالیس ہزار بچہ پال گئے ہیں اچھا تو اچھی ان کی کہلیں اردنگ ہو جاتی ہے زیادہ تار یہ دہات میں لوگ کرتے ہیں اور دہات میں آپ کو بتا ہے کہ لوگوں کی زیادہ اردنگ نہیں ہوتی ان کے لئے سوٹے بل رہتا ہے وہ کچھ ہو جاتے ہیں ان کے لئے تو بہت سوٹے بل رہتا ہے کیونکہ اگر اس کی ایک کلہ بھی زمین ہے نا وہ پانچ کروڑ کی زمین ہے ایک کلہ تو اس کو اس سے سال بعد پچاس ہزار بھی ملتی ہے آپ کو شہر میں کر رہے ہیں یہ ادھر ساتھ ہی جتنے بھی لوگ ہیں یہ ساڑھے آگے ہمارا جہاں پہ بھی جاتا ہے دہاتوں میں ہی جاتا ہے ہم بیٹھے شہر میں ہوئے لیکن جاتا دہاتوں میں ہی ہے تو وہ ان کے لئے سال کا ان کو ایک کلہ زمین جو پانچ کروڑ کی ہے وہ پچاس ہزار دیتی ہے تو ہمارا جونسا بزنس ہے وہ مہینے میں ان کو لاکھ دیر لاکھ کروڑ دیتا ہے اور نہیں یہ پانچ شرپے اگر پیس پیچھے بچے تو ہزار بچے کتنے بچے ہزار پیچھے بچ کے پانچ ہزار اگر اس نے دس ہزار ڈال لیا ہے تو اس کو بچ کے پچاس ہزار پے تو تین ہیچ تو میرا ایک فارمر ڈالتا ہی ڈالتا ہے نا تین ہیچ ڈال لیتا ہے ایسیلی ایسیلی تین ہیچ پالتا ہے وہ اگر آپ سے کوئی اس کا گوشت بائے کرنا چاہتا ہے مطلب لوگوں میں ہوتل وغیرہ ہوتے ہیں ڈیٹ فارمنگ کوئی نہیں کرنا چاہتا ہے کہتے ہیں ہم آپ سے گوشت خریدے ہیں اور گوشت کو آکے بیچیں ہم دکانوں پر جا کے بیچ سکتے ہیں یا پھر ہم لوگ اس کو پکا کے لوگوں کے سر بھی کر سکتے ہیں تو اس کا کیا حساب قطاب ہے ان کے لیے جو ہوتا ہے نا مثلا کہ ڈیلر سمجھ لیں کہ جو ہمارے پاس ڈیلر بھی آتے ہیں دے کے جاتے ہیں پھر آگئے ہوتروں میں سپلائے کرتے ہیں ان کے لیے ایک اچھا ڈیٹ ہوتا ہے تو ہم اپنا پروفٹ مارجن نہ ہونے کے بڑا پر رکھ لیتے ہیں ڈیلر کو کیا مارجن مل جاتا ہے اگر آپ کو پھر ڈیلر اٹیچ ہونا چاہیے آپ کے ساتھ ہم ان کے اوپر ایک روپیا یا ڈیر روپیا اس پر بھجت رکھتے ہیں صرف فی برٹ کے اوپر ہاں فی برٹ کے اوپر اور ہم آگے ان کو دے رہتی ہیں تو کتنے گرام کا آپ بڑھ دیتے ہیں ان کو سو گرام کا سو گرام کا بڑھ دیتے ہیں ڈیلر کو اور آرڈر کا کیا حساب ہے مطلعہ پہلے بوکنگ کروانی پڑتی ہے یا یہ آتے ہیں ہفتہ پہلے جو ان سے بولنا چاہیے یا دو تین دن پہلے بولنا کیونکہ دیلر ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرے اتنے ہوتلوں میں اتنا اتنا مال چاہیے تو اسے ایسٹیمیٹ ہوتا ہے کہ مجھے منت کا اتنا لگے گا اور وہ دو دفعہ مہینے کے آرڈر دے دیتے ہیں یہاں سے جو آپ نئے کسٹمر آپ کے پاس آئیں گے ان کو کیا یہاں سے پروائیٹ کر سکتے ہیں آپ کے پاس اتنی حولت ہے ہاں بلکل ہم کہلیں کہ KCS کے ساتھ میرا کونٹریکٹ ہے وہ اگر پاکستان میں کسی بھی شہر میں موانا جاتے ہیں KCS کے ہے ملے کچھ بتا سکتے ہیں KCS فیصل موورز والوں کی ایک کہلیں کہ وہ ہے ان کے ساتھ میرا کہلیں کونٹریکٹ ہے اور پاکستان میں آپ دلیوری دیتے ہیں پہنچ دیتے ہیں یا وہ کرایا ہے پہنچ دیتے ہیں وہ اگلی پالٹی کے کروا ہے کیونکہ ہم نے اپنا پروفٹ مارجن ایک روپے پچاس پیسے رکھا ہوتا ہے تو اس کے اندر آپ مینج کرتے ہیں ان سے ڈیل کر کے موقع کی بات ہے کہ کونٹریکٹ دے گا یا دیتے ہیں وہ ہی ہے سامنے والی پالٹی ہی رینڈ دیتی ہیں سامنے والی پالٹی ہی رینڈ دیتی ہیں موسیقی موسیقی موسیقی